اسلام علیکم ہم لوگ جاتے ہیں باہر اگر آپ کو یاد ہونا ہے کل جو میں نے ویلوگ اپلوڈ کیا تھا شوپنگ کے لئے ہم نے جا رہے تھے پہلے ہم نے کیا بریکفاسٹ بریکفاسٹ کرنے کے بعد ہم نے کی تھوڑا سی کپڑوں کی شوپنگ کیونکہ مجھے کپڑے چاہیئے تھے ادایا تھا کہ سفائر سے ہم نے کپڑے لئے تو ان کے ساتھ کچھ کے ساتھ میچنگ مل گئی تھی اور کچھ کے ساتھ کپڑے پڑے پڑے گھر میں چھوٹے ہو جاتے ہیں یہاں پہ شوپ والے بھائی ہیں کہتے ہیں کہ میں جب ویڈیو بنا رہی تھے کہتے ہیں کہ مجھے بھی ویڈیو میں لے لو انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسے لاؤڈ نہیں ہے کہتا کچھ نہیں ہوتا بھی مجھے بڑا شوق ہے اچھا میں نے چلوں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ فوٹو گھرہ بنا رہی ہوں کپڑے گھرہ لگائے ہیں صبح تو لیکل شام تک جو اتنے بھی کسٹمرز آتے ہیں بار بار کپڑے نکلواتے ہیں اور حیمت آمانا کپڑے رکھنا جو ہونا واپس تو بڑا ٹائم لگتا ہے ویسے دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں ہے جس پر محنت نہ لگتی ہو محنت محنت سے ہی پیسہ کمایا جاتا ہے کامیاب ہونے کے لئے محنت اور سبر بہت ضروری ہے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا محنت نہیں کرو گا تو بس پھر کچھ نہیں آپ کے ہاتھ آئے گا یہاں بھی حیث رہا تھا کہتا کہ میرا ولوگ ضرور آپ ہی اپنے بنانا اچھا میں کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ہر کپڑا رہا دان سے کٹی جا رہا تھا جتنے اس کو کپڑے دی ہیں نا ٹراؤزرز میں جا رہا کے نا تو وہ ہر وہ میرے خیال سے نہیں آیا ہوا بیچ میں ہر کپڑے رہا دان سے کٹ کے کٹے اور میں کہا پلیز میرا تو بلکل نہیں کٹنا دان سے تو میرا پلیز تو سیزر کے ساتھ کٹنا نہیں میں ہی ٹرسٹ کرتی خراب ہو جائے کہتا نہیں نہیں میں دان سے وہ سیدھا کٹتا ہوں میں کہتا تم میرا بلکل نہیں کٹو نہیں جانے دو سیزریوز کو گھر جا کے دیکھیں کٹ وڑ گئے میں کہتا سارا خراب کٹنا رہن دو کٹ کٹ کے پھینکی جا رہا تھا وہ میں سے کچھ دپٹے اتنے زیادہ خراب تھے ہم لوگوں کو نظر نہ رکھتے اس نے ایسے خراب دپٹے تیزنے جب کھوڑ کے دیکھا نا تھا تو وہ شروع سے جس طرح کسٹمر آپ کو پتہ جو کسٹمر دیکھنے آتا ضروری تو نہیں ہر کسٹمر لے کے جائے آپ سمٹرنز کھلوا کے بھی دیکھ لیتے ہیں تو شروع شروع سے کچھ ٹھیک تھے کچھ اتنے زیادہ خراب تھے تو ان کے کہا نہیں بھے اتار دو وہ جو بھائی تھا وہ کہتا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جو کہتا ہے تو میرا نام پریشان خان ہے کیا بادلہ پریشان خان ہے مزاکر میئے لے نے پوچھے وجہ پوچھے تمہارا نام پریشان خان کیوں رکھ رہا ہے ہاں ذا مزاکریں کہتا کہ جس دن میں پیدا کیا تھا گھر میں کہتا کہ بڑی پریشان ہی تھی تو ملاغی پریشان خان نے میرا نام پریشان خان رکھتی میں نے کہاً آپ ہد نہیں ہوگی اپنے گھرادوں کو بڑا تنک کرتا ہوں سب میرے سے بڑے پریشان ہیں تو میں نے کہا بس فی پریشان ہے تو سب نے تیرا نام سے ہی رکھا ہون ہے نا پریشان خان تو اینیویز یہاں پہ پر ان دبٹوں کی میچنگ کے لگئے ہیں یہ تنی دیوم لائٹ تھی یہاں پہ کسم سے تو بٹی جب پیچھے میچ کرتے تھے نا تب وہ کلر میچ ہوتا تھا جب ٹرن پہ لکھا جاتا تھے اسے لائٹ میں اپنے تا کپڑوں دکان پہ چلے جاؤ لائٹنگ ہیں لائٹنگ رن کی ہوتی ہیں تو ٹوٹی ڈیفن کلا رہا تھا سچ میں اتنا چار پانچ گھنٹے لگے کھپ گئے ہم لوگ وہاں پہ نا تو یہاں پہ پہ جلدی جلدی ہم لوگوں ہیں فارے ہوئے فارے ہوئے نکپا تو اسے مٹھائی لئے بچوں کے لئے اور جریبیاں لئے پھر کباب اگرہ لئے کباب بہت ہی ٹیسٹی تھے ان کے پھر بچوں کو کھانے کے لئے دے دیتے ہیں پھر بچے بھی بیٹنے کرتے ہیں پھر تنگ کرنا شکر کرتے ہیں تو وہ چھوٹی والا کچھ کھانے کو لے کے دیا اس نے شکر کھا لیا تھا تو یہاں پہ یہ لوگ آرڈر پہ بناتے ہیں تو میری سسٹر پہ پوچھتی تھی کہ ہم لوگوں نے آرڈر کرنا ہو تو کتنے کی باسکٹ بنا کر دیتے ہیں تو وہ کہا تھا تھا تھرٹی پونڈ کی نا ڈیپینڈ ہے تو ٹو یا تھری کیجی سے سٹارٹ ہوتی ہے باسکٹ اور ٹھرٹی فائف سے سٹارٹنگ ہوتی ہے ہماری پرائز نا تو یہاں پہ ہم لوگ گئے تھے کھانے کھانے کے لئے باہر میں نے ان کی ڈیکریشن بہت اچھوی تھی نا اس کی ان کے ریسٹران کے نیم کی میں نے سب کی ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ ویڈیو مجھے ڈیلیٹ کرنے پر ہی ڈیو ٹو کوپی رائٹ ہر سوڑے بعد کوپی رائٹ آئی جا رہا تھا نا تو کل سے اگر آپ کو یاد ہو تو ہر سوڑے بعد میں ویڈیو ڈیلیٹ کر رہی تھی جگہ کس نے دیکھی ہو تو ویڈیو تو ہر سوڑے بعد ویڈیو پر کوپی رائٹ آئی جا رہا تھا بکوز سمٹ اپس ہم لوگ میزک یوز کرتے ہیں وہ میزک سیوٹیبل نہیں ہوتا تو جس کی وقت سے فائدہ نہیں ہے تو ہم لوگا نے ایک یہاں سے ایک ڈیش تھی وہ آرڈ کی تھی وہ تھوڑی سے ایکسپینسیل ہے تو اس کے ساتھ یہ سپیشل ہے وہ جو اس کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے وہ جو ہے وہ تھوڑی سے سپیشل ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ بارک کیا ہوا تھا تو اتنا اچھا لگتا ہے کسٹومرز کو اٹرکٹیف کرنے کے لیے ہیں نا میری چھوٹی والی ویڈی کو اتنا اچھا لگتا ہے کہتے ہیں ماما واو یہ کیا ہے یہ تو تھمزنگ سپیشل ہے میں نے رکھنا من کا نہیں نہیں اس کا نجی لکیر ہے وہ ہلتھ کے لیے گھڑ نہیں ہے اس کو بندی رہنا تو ٹچ بھی نہیں کر سکتے جس ڈیکریشن بھی اسی ہے تو ان کی ڈیکریشن یہ تھے کہ اتنی اچھی تھی میں نے وہ بھی کی تھی لیکن مجھے وہ ڈلیٹ کرنی پڑی ڈیو ٹو کوپی رائٹ کہانا کہانے کے بعد پھر ہم لوگ سروی سیشن پہ کہا ہے کیونکہ ہم لوگ نے کہا توڑی سی بریک لے لیں کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ جب گھڑی مین پروٹ پہ چلے جائے تو پھر باہر باہر نہ روک نہیں سکتی اپنائی سیشن باہر بار آتا ہے تو تھوڑا سا فریش ہوگی رہو لیتے ہیں یہاں پہ میں کھڑی ویلوگ نہ آ رہی تھے میں نے آپ کو دکھاتے ہوں کتنا صاف صدر ہے مولنا ہر طرف صفائی صفائی ہے یہ سب ہر چیز صاف صفائی مانگتی ہے صاف صدر ہے کہ بغیار کچھ نہیں ہوتا اور ویسے بھی جب گورنمیٹ اچھی ہوں وہی گورنمیٹی آپ کا ملک چلاتی ہے وہی سب کو اوڈر کر دی ہے جب گورنمیٹی اچھی نہ ہو تو پھر کیا کریں پاکستان کا حال دیکھ لو بجارے کیسے غریب بجارے کیسے منیج کر رہے ہیں اپنے عام کر لیکن کچھ جاہل ہے ہماری پارٹیز میں سے جو کچھ نونلی کی طرف ہیں کچھ پارٹی پیٹیا کی طرف ہیں جن کو نظر نہیں آ رہا کہ ہاں بھی کون کون اپنے خزانے بھر رہا ہے چلو کوئی بات نہیں یہ جب تو وہ جانا ان کے کام جانے جس ویسے میں بات کر رہی تھی کہ ابھی تک عوام کا پتہ نہیں چلا کہ ان کے ساتھ ہو کہہ رہا ہے پورا ملک لوٹ لی ہے لیکن ان کو نہیں بتا چل رہا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ہو کہہ رہا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ پھر فریش ہوگا رہا ہو پہ گھر جا رہے تھے اور ویڈر اتنا رومنٹک ہو رہا تھا سچ میں کہ بندہ کہ ایک یار ایک نائز کافی ہو اور ساتھ آپ بیلکنی میں کھڑے ہوں اور ٹھنڈی ہوا ہو اور ساتھ کیک ہو اور آپ اپنا فرینڈ ہو یا کسی کے ساتھ بھی آپ باتیں کر رہے ہو بیلکنی میں کھڑے آئے ہیں اللہ اتنا اچھا مزائے گا تو یہاں پہ مون کتنا پیرا لگ رہا ہے انشاءاللہ اللہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا ظاہری بات تو تھوڑا دور تھا تو میں ویڈیو کپ چک نہیں کوشش کرتی کاری بہت فاست فاست چاہ رہی تھی نا تو وہ فوکس نہیں کر رہا تھا تو بابس کو اتنی تکاوٹ ہو گئی کہ بس نہ پوچھو اللہ اللہ کر کے بس کہہ کہ میں تو کوششان میں گھر پہنچ جاؤں پلیز میں تھک گئی ہوں صبح جب نکلے تھے تو صبح اتنی کنڈیشن اچھی تھی چلو 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 جب شام کو پہنچے تو تھک جاتے ہم لوگ ہم لوگ سب بسیکلی تھک جاتے ہیں اسپیشلی جب بھوک لگی ہو اور تو تھک جائیں بس بھوک برداشت ہوتی ہے اور ثقاوت برداشت نہیں ہوتی میں تو سپنی ساتھ گولیاں لکے جاتی ہوتی ہوں ایسے بھی میں زیادہ تھک جاؤں یا پھر مجھے بھوک لگیا تو مجھے مائگرین سٹارٹ ہو جاتی ہے بڑی ہی پین ہوتی ہے آپ کے ٹرسٹ می ایک سائٹ کے ہیڈ پہ نا فوکس نہیں کر ہوتا آپ کو جس چکر ادھر آتے ہیں اور دل نہیں کرتا کچھ بھی کرنے تو میں نے اپنے ساتھ رکھی ہوتی ہے مائگرین کے گولی نا تو مجھے کھانی ہی پڑتی ہے اس کے بغیر میرا پھر بات نہیں بنتی تب ہی ہوتا ہے جب میں کھانا پینا اپنا لیٹ کرتی ہوں بچے ہونے سے پہلے میرے سے پرداش ہو جاتی تھی بھوک سالہ سالہ دن ہم لوگوں نے بھوک کے سو رہا مسئلہ نہیں ہونا مہتا ہنے ریسنٹلی میرے سے پرداش نہیں ہوتی کھانا ہی پڑتا ہے ٹائم پہ تو یہاں پہ اتنا اچھا ویدر ہو رہا تھا ہم لوگ گھر پہنچ نہیں والے یہ لائٹنگ گر آ رہی ہیں تو ہم لوگ سٹی میں انٹر ہو گئے تھے میں تو کوئی شکر ہے یار پہنچ گئے ہم لوگ تو خوب آپ کو یہ ویلوگ پسند آئے گا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ